موسیقی میں آپ سب کو سب بہن بھائیوں کو آج کی اس عبادت میں خوش آمدیت کہتا ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو دھیروں برکات عطا کرے میں بیٹی مشیل اور ان کے سبن کو شادی کے بعد وہ پہلی دفعے کھڑے ہو جائیں ہم آپ کے لئے دعا کریں گے پوری کلیسیہ ہم انہیں جوڑے کو بلیس کرتے ہیں آئے خدا مند خدا روئے پاک بیٹی مشیل کے لئے ان کے سبن کے لئے ہم آئے خدا ان کو بلیس کرتے ہیں اور تیری برکت مانگتے ہیں بیٹھ کا پھل تُو نے عطا کر اور آپ نے نام کو جلال دے یہ تجھ میں بڑھیں اور ترقی کریں ماری اس دعا کو سن اور قبول فرما آمین آمین آئے خدا مند کلام کے لئے ہمیں تیار کر جتنے بہن بھائی آگے ہیں میں ان کو آج کی اس بادت میں ویلکم کرتا ہوں اور آئے خدا مند خدا آج کے سارے کلام کو تُو اپنے ہاتھ ملے شروع سے لے کے آخر تک تُو مارا ہاتھ دی رہبر اور رینما ہو آمین آمین ہم خدا مند کا شکر کرتے ہیں کتر دور و نزدیک سے ہمیں انٹر ڈرامینیشنل کریزمیٹک پریئر خیلوشیب میں جمع کیا کہ ہم مل کر خدا کے کلام کو سیکھ سکیں ہم تمام انتظامیاں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں آج کا جو مارا موضوع ہے وہ ہے تُو سیب تی انسیب تی پیپل یعنی روحوں کو جیتنا روحوں کو خدا مند کے پاس سلانا کلام مقدس میں مقدس جھونا کی انجیل پہلا بار پہنتیس عید سے ہم شروع کرتے ہیں جن کے پاس ہیں وہ نکالیں پہلا سڑی مقدس جھونا کی انجیل پھر سنیں مقدس جھونا کی انجیل پہلا بار پہنتیس سے لے کے بیالیس تک تھرٹی فائیف سے لے کے پارٹی ٹو تک دوسرے دن پھر جھونا اور اس کے شگردوں میں سے دو شخص کھڑے تھے اس نے یسو پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا دیکھو یہ خدا کا برہا ہے وہ دونوں شگرد اس کو یہ کہتے سن کر یسو کے پیچھے ہو لیے یسو نے پھر کر انہیں پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا تم کسے ڈھونڈتے ہو تم یا کیا ڈھونڈتے ہو آج کا مارا موضوع ہے روحیں جیتنا اور یہ مسمون جیہا ہے خدا کے دل کی آواز ہے یہ خدا کے بہت ہی دل کے قریب ترین یہ مسمون ہے اور جو حوالہ جاتا کر بائیولہ آپ دیکھیں تو اس میں جو مسمون غالب ہے وہ روحیں جیتنا ہی ہے اور یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ہنہ کھڑا ہے اور اس کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہیں دو لوگ کھڑے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ہنہ یہ ہنہ استباہی ہے اور وہ خداونی یسو مسیح کی طرف ہی دیکھ رہا ہے جن کے دل میں بھوک اور پیاس ہوتی ہے وہ دنیا کو نہیں بلکہ یسو ہی کو دیکھتے ہیں ہیلیلویہ خداوند کا شکر ہو اور اس کے ساتھ کتنے عورتیں اس کے شگرد دو شگرد اس کے یونہ کے دو شگرد اس کے ساتھ تھے لیکن شاہد ہم نے کبھی اس طرح سے سیکھا نہیں ہے یہ دو شگرد یونہ کے ساتھ یونہ خداوند یسو مسیح کی طرف دیکھ رہا ہے اور وہ پھر دبارہ وہی الفاظ جو اس نے پہلے مقدس یونہ کنیل پہلے باپ انتیس آت میں کہے دیکھو یہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو کیا کرتا ہے اٹھا لے جاتا ہے پہلے پرانے عیدنامے میں گناہوں کو اٹھایا نہیں جاتا تھا دھانپ دیا جاتا کفارے کا مطلب بھی دھانپنا ہے تو یسو دھانپنے کے لئے نہیں آیا بلکہ گناہوں کو اٹھانے کے لئے آیا ہم خدا مند خدا کا شکر اس کی تعریف کرتے ہیں اور جب ان دونوں کا تعریف کرایا تو ایک بات اگر آپ لوگوں نے توجہ سے کلام سنا ہے تو کیا لکھا گئے نہیں سنا نہیں دھیان سے وہ اس کو چھوڑ کر کس کو چھوڑ کر یونہ اس طباغی کو چھوڑ کے کس کے پیچھے ہو لیے یسو کے پیچھے ہو لیے ہیلیلویہ تو یہاں پر یونہ اس طباغی کی خدمت میں کمی نہیں ہے نہ اس نے اس کو فیل ہی کیا کہ میرے میرے لوگ یا میرے جو ہیں ڈسائپل وہ کم ہو رہے ہیں وہ خوش ہوا کیونکہ کہتا ہے ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑے آج دنیا میں ایک دھوڑ لگی ہوئی ہے ہر آدمی ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتا ہے کسی قسم کی بھی دھوڑ لے لیں اس میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہے تو میں آپ سب کسی ریکویسٹ کرتا ہوں جو اس وقت موجود ہیں وہ توجہ سے کلام کو سنیں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا بہت ساری برکت ہمیں ملے گی اور اس کے ساتھ جو میں فیس بک پہ گھر بیٹھے خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنی فیڈ بیک دیں اپنے کمنٹس دیں اور کلام کو توجہ سے ہم سنیں اس وقت ہماری دو جماعتیں ہیں جو خدا کے کلام کو سن رہی ہیں تو ہم خدا مند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں تو یہ دونوں شگرد کس کے ہیں ابھی میں نے بتایا یونہ استباگی کے ہیں اور یونہ استباگی کو چھوڑ کر کس کے پیچھے ہو لیے ہیں یسو کے پیچھے ہو لیے ہیں ہیلیلویہ اور یونہ نے کوئی ملال یا کوئی ایسی بات نہیں کی ہی بات ہیپی کیونکہ وہ تو یسو ہی کو تو متعرف کرانے کیلئے آیا تھا وہ یسو ہی کو تو آگے رکھنے کیلئے آیا تھا اور اس نے یہی کہا کہ ضرور ہے کہ میں تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں تو یونہ نے پہلے بھی گواہی دی ہے اور یہ دوسری بار ہے یسو کی گواہی دی رہا ہے پہلے جو پہلے باپ کی نتیس حیث میں دی ہے پھر پہلے باپ کی پینتیس شتی حیث میں اس نے یہ گواہی دی ہے اور دیکھو یہ خدا کا برہ ہے وہ دونوں شگرد اس کو یہ کہتے سن کر یسو کے پیچھے ہو لیے برسات ہیں ایسے ہی جیسے علیشہ جا رہا ہے علیہ جا رہا ہے اور علیشہ کیا کر رہا ہے وہ بارہ جوڑی بیل کے بار میں جو جوڑی بیل تھا بار میں کے پیچھے وہ تھا اور ایلیہ پاس سے گزر گیا اس نے کچھ بولا نہیں ہے اپنی چادر اس کی طرف بڑھا دی then something extraordinary happened hallelujah and that is the anointing of the holy spirit ورون قدس کا مسہ جو ایلیہ میں تھا وہ مسہ جو ہے چادر میں transfer ہو گیا چادر کا مسہ علیشہ میں transfer ہو گیا مسہ بولتا ہے اسے لیے بولت ہے کہ وہ روحیں جیتیں اس سال کا inter denominational charismatic prayer fellowship کا یہ پغام ہے کہ ہمارا ہم سب کا یہ پغام ہے کہ ہم نے روحیں جیتنی ہیں اور روحیں جیتنے کے لیے ہی خدا من یسو مسید دنیا میں آیا کہاں لکھا جی مقدس متی رسول کی انجیل اس کا اٹھارا باپ اس کی گیار آئیت کیا بولا میں مقدس یونک اصاری متی کی انجیل اٹھارا باپ اس کی گیار بھی آئیت کیا لکھا ابن آدم کھوئے وہ کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے کن کو ڈھونڈنے آیا ہے کھوئے وہ کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے اور صرف ڈھونڈنے ہی نہیں آیا بلکہ کیا کرنے آیا ہے نجات دینے کے لیے آیا ہے اب کھوئے لوگ کون سے ہیں اب میں چاہتا ہوں آپ کی باری ہے جیسے ہسکیہ دریاء میں تہر رہا تھا نا تو پہلے خدا نے کہا ہسکیہ تیری باری ہے تو دریاء میں تہر پانی ٹکنے 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 پھر میری باری دبارہ ہسکیہ کہا اب تیری باری ہے اور پھر پانی کھوٹنوں تک آ گیا نی تک آ گیا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے اس کے بعد کیا ہوا یعنی خدا مند خدا نے یہ کلام لیشا سے کر لیا سارا کچھ ہو گیا تو لیشا کو کیسے پتا چل گیا کہ خدا مند خدا نے اس کو بلایا ہے اور ان دو کو کیسے پتا چل گیا کہ خدا نے ہمیں اپنے لئے بلایا ہے اور میں نے یہ کہا کہ یہ خدا کے دل کی بات ہے خدا دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے یہ سال میرا اور روحیں جیتنے کا اور روحوں کو یسو سے متعرف کرانے کا روحوں کو یسو کیلئے جیتنے کا تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ خدا مند خدا اسی لئے دنیا میں آیا پھر میں نے کہا کہ اسی لئے روح قدس خدا نے نازل کیا امال پہلا باپ اس کی آٹھویں آیا کیا بولا میں نے امال پہلا باپ اس کی آٹھ میں آیا کیا لکھا ہے کہ جب رول قدس تم پر نازل ہوگا تو تم میرے کیا ٹھہروگے گواہ ٹھہروگے جب رول قدس ملے گا تو تم قوت کا لباس ملے گا تم کہا سے شروع کرنا یرشیلیم سے شروع کرنا چار فیض یرشیلیم سے شروع کرنا اور پھر کہا جانا یہودیہ میں جانا سب اشیار ہو جائیں یہودیہ کے بعد کہا جانا سامریہ میں جانا اور اس کے بعد دنیا کی انتہا تک زوردار تعلیہ خدا کے جلال خلی ہالیلوی ہمارے پاس بان تو ہمیں منع کرتے ہیں بھی یہ ہماری دی نہیں کر سکتے لیکن ہیلیلوی یسو نے ہمیں ایسی ڈیرٹری دی ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہیلیلوی مساء والے لوگوں کو آج کے خادم پسندی ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ ان کے ٹیسکیں نہیں ہیں تو لہذا رول قدس اس لئے نازل ہوا جب وہ پہلی منزل میں پہلی فیس میں پورے اترے یروچلی میں منادی کر کے دیکھا خدا انہوں نے اپنا کام پورا کیا تو ان کی خدا نے کیا کر دی پرموشن کر دی پرموشن کر دی تو کہاں چلے گئے وہ ابھی میں نے بتایا تھا یودیا میں چلے گئے میرے ساتھ رہے میں پوچھتا ہوں تاکہ آپ لوگ ایسے بیٹھ کے آتمر آکے نہ چلے کوئی سیکھ جائیں ہم لوگ تو ہر ایریا میں جب وہاں پر ان کو بلیس مل گی تو خدا نے انہیں آگے پرموٹ کر دیا آج کل پرموشن کا طور ہے جہاں جام ہم ہیں جس دفتر میں ہم ہیں جس بینک میں ہم ہیں بسنس میں جہاں کہیں بھی ہیں ہر آدمی پرموشن چاہتا ہے ہر آدمی بڑھ ہوتی چاہتا ہے تو سپیرچویلٹی میں شاید ہم نے کبھی اس طرف خیالی نہیں کیا کہ ہم روحانی طور پہ بھی کوش کریں یہی سوال خدا نے کرنا ہے خدا نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ ہم کتنی سیلری لیتے تھے کیا کرتے تھے کیا کام ہم نے کیا خدا نے یہ پوچھنا ہے میں فیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کلایا میں بیمار تھا تم نے میرا حال نہیں پوچھا تو کہیں گے کب تو آیا چھوٹو سے کیا تو میرے ساتھ کیا آج ضرورت اس بات کیا جو کہ بھوکے ہیں روحانی بھوکے ہیں جسمانی بھوکے روحانی طور پر کلام کے بھوکے ہیں ہم ان کو کلام زنگی کی روٹی لے کے جائیں ایک زبردست سوالہ پڑھیں رومن ایٹ نائنٹین کیا بتایا میں نے رومیوں آٹھ باپ انیس سید کیا لکھا میں نے بائیبل کھولی نہیں میں صرف آپ لوگوں کے سامنے ڈائرٹ بولتا جاتا ہے جب میں پڑھتا ہوں تو خدا کا کلام ریمہ کی صورت میں آتا ہے اور میں بولتا جاتا ہوں تو اب کیا لکھا ہے کسی کو یاد ہے وہ ورس کیا لکھا ہے وہاں پر دنیا آپ یاد آیا آگے کیا لکھا ہے دنیا کمال عارضو سے خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کا کیا کر رہی ہے انتظار کر رہی ہے دنیا مطلاشی ہے دنیا بھوکی پیاسی ہے they are hungry and thirsty جو بھی تھوڑی دیر میں نے پہلے بات کی ہے کیا میں اور آپ آج اہد کرتے ہیں کہ ہم ان کی پیاس بجائیں گے ہم ان کی بھوک مٹائیں گے تو لہذا خدا خدا یہ آج چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کلام کو اپنے اندر لیں اب ان دونوں میں سے ایک تیسرے آدمی کو اس نے جیت لیا تیسری روح کو جیت لیا میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اپنی بائبل کو ساتھ لائے کریں تاکہ ہم ساتھ ساتھ بائبل سٹیڈی بھی کرتے جائے کریں کلام کو مختلف زابیوں سے سیکھیں وہ دونوں شکردوس کو یہ کہتے سن کر یسو کے پیچھے ہو لیے یسو نے پھر کر انہیں پیچھے آتے دیکھ ان سے کہا تم کیا ڈھونڈتے کیونکہ وہ یسو کے پیچھے ہو لیے یسو نے سمجھا شاید یہ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں اگرچہ خدا دلوں کو خواہش میں لگی ہوئی ہے میری اور آپ کی خواہش کلوری کے شہزادے کو ڈھونڈنے کے لئے ہونی چاہئے خوابوں میں یسو سپنوں میں یسو صبح یسو شام یسو رات کے پہروں میں کروٹ بدلتے یسو یسو ہیلیلویہ ہیلیلویہ تن دونوں میں سے یہ ہنہ کے شگرد اب یسو کے شگرد بن گئی اور ان دونوں میں سے ایک نے تیسرے آدمی کو جیت لیا کوئی آئیڈیا ہے یہ شمعون پترس ہے اور اس کا بھائی اندریاس یہ یسو 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 اپنی خدمت کا آغاز یروشلم سے کیا یا میں یروشلم کہا تو آپ کیا سمجھیں نہیں سمجھیں اس نے اپنی خدمت کا آغاز یروشلم سے کیا یروشلم سے مراد کیا زور سے بولیا کہ سمجھائی تو اپنے گھر سے کیا یروشلم سے مراد اپنا گھر ہے اس نے اپنے سکے بھائی کو میں پڑھ دیتا ہوں ان دونوں میں سے جو یونہ کی بابت سن کر چوتھی عید یسو کے پیچھے ہو لیے تھے ایک شماؤن پترس کا بھائی اندریاز تھا اس نے پہلے اپنے سکے بھائی شماؤن سے مل کر اس سے کہا ہم کو خرستس یعنی کرائیسٹ مسایہ گریگ میں خرستس کا مطلب ہے مسایہ مسیح کرائیسٹ مسیح مل گیا وہ یسو کے پاس وہ اسے یسو کے پاس لائیا یسو نے اس پر نغاہ کر کے کہا تو یونہ کا بیٹا شماؤن ہے اور تو کیفہ یعنی پترس کرائے گا تو پہلے وفادار ہے لیکن اب خدا مند خدا تجھے چٹان بنانا چاہتا ہے کیفہ کا مطلب ہے کیفہ یعنی پترس کرائے گا تو اس کا مطلب ہے چٹان تو اندریاس نے سب سے پہلے اپنے بھائی کو جیت لیا کیا کبھی ہم نے ہم جو بچ گئے ہیں دوزور سیفڈ ہم جو بچ گئے ہیں کیا ہم نے کبھی اپنے خاندان کی فکر کی ہے کیا ہم رات کے پیروں میں اپنے فیملی کے لئے روئے ہیں اگر فرض کیا ہمارے خاندان کا کوئی عزیز ابھی تک نہیں بچا اس کو پاک روکا بیپتسمہ نہیں ہوا اس نے اڈلٹ بیپٹیزم نہیں لیا اس کو نئی پدیش کا تجربہ نہیں ہوا وہ خدا مند یسمسی کے کفارے پر ایمان لاکر نہیں بچے تو وہ کہاں جائے گا جہنم صاحب بات ہے آپ بچ گئے ہیں جو بچ گئے وہ کہاں جائیں گے فردوس میں خدا کے پاس ہوں گے تو اگر ہم فردوس میں ہو اور ہمارا کوئی عزیز جہنم میں سڑ رہا ہو تو ہمارا فردوس کیا ہوگا کرے ایک میں بوجھ دے رہا ہوں لمح فکریہ ہم کوشش کریں آپ نے یروشلیم پر نکھا کر کہیں ایسا نہ ہو اے یروشلیم اے یروشلیم لکاونی سواب میں نے کتنی بار چاہا کہ تجھے لے لو تو نے اس وقت کو نہ پچانا تو اب خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا ہمارے یروشلیم کو بچانا چاہتا ہے کیا ہمارے دل میں بھی بوجھ ہے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں دوسرے دن یسو نے گلیل میں جانا چاہا فلپس سے مل کر کہا میرے پیچھے ہو لے فلپس اور اندریاز اور پترس کے شہر بیعت سیدہ کا بشندہ تھا اب فلپس اور اندریاز دونوں مل کے ایک تیسرے آدمی دوسرے آدمی کو جیتے ہیں دوسرے آدمی کونس ہے نتلیل وہ کہا تھا انجیر کے درخت کے پاس تھا جب یسو سے ملائے تھا یسو کہتا میں تجھے پہلے سے جانتا ہوں کہتا تو مجھے کب سے جانتا تھا تو انجیر کے درخت کے نہیں جانتا تو کہتا تو تو نبی لگتا ہے تو اسرائیل کا بادشاہ لگتا ہے حالیلویہ خدا کا بیٹا ہے تو دلو گردوں کو جانتنے والا خدا ہے ہم اپنے ماں باپ سے کچھ چھپا سکتے ہیں لیکن خدا کے سامنے ہم کھلی کتاب کی ایمانت ہو اب خدا کی کلیسیا جو ہے پہلے بارہ کی جماعت تھی بارہ سے پھر تین ہزار کی جماعت ہوئی پھر تین ہزار سے پانچ ہزار کی جماعت ہوئی اور آج ہے تین عرب سے زیادہ زیادہ کرسچین انٹی یہ 34-35% ہیں تو مسیح سب سے زیادہ یہ بائبل سب سے زیادہ پڑے جانے والی کتاب ہے زیادہ خریدی جانے والی کتاب ہے زیادہ بکنے والی کتاب ہے زیادہ اس پر یہ لوگ ایمان لے آلا رہے ہیں ہم کام کریں یا نہ کریں لیکن خدا کے لوگ جو روح سے بھرے ہوئے ہیں جو صلیب کے پغام پر ایمان لاکر رول قدس اور صلیب کے اٹھانے والے بن گئے ہیں وہ بوجھ تر سے بھرے ہوئے جہاں بھی جاتے ہیں کلیسییں قائم کرتے ہیں حالیلویہ پھر یہ اندریاز کی یہ خوبی ہے کہ یہ ہمیشہ روح جیتنے کے لیے اس کی اقابی آنکھیں ہیں یہ پیچھے پیچھے بھاگتا ہے کہ کون سے روح تیار ہے جس کا دل تیار ہے تو اگر اب یونہ کی انجیل اس کا چھٹا باب اس کی پہلی گیارہ یاد پڑھ لیں تو ایک جھیل تبریاز کی جھیل کا آپ کو نظارہ ملے گا اور ایک بھیڑ جو پہاڑ سے اترتی ہوئی آتی ہے وہ بھوکی ہے اور وہ پریشان ہیں پڑھ لیں اپنا یہ حوالہ تو لوگوں کی شگردوں کی نگاہ لگی ہے کہ یہ ان کو رخصت کر دیا جائے اور کس نے بتایا کس نے راز بتایا فلپس نے بتایا کہ یہاں پر ایک لڑکا ہے جس کے پاس پانچ روٹیاں اور دو جوکی مچھلیاں ہیں اگر فلپس ساری اندریاز نہ ہوتا تو پترس جیتا نہ جاتا بیرسات ہے نا آپ لوگ اگر اندریاز وہاں پر نہ ہوتا تو یہ پانچ زار سے زیادہ پبلک بھوکی ہی چلی جاتی مبارک ہیں وہ لوگ جو دن رات بھوکی روحوں کے لیے آنسو بہاتے اور تڑپتے ہیں اور اپنا بچاؤنا آنسووں سے بھگوتے ہیں حالیلویہ زوردار تعلیہ خدا کے جلال کے لیے پریس گار شاہو بریکھی ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا کو تبدیل کرنے والے لوگ آپ کو ایجنٹ بہت سارے ملتے ہیں باہر پاسکورٹ پر مل جائیں گے اور جگہوں پر مل جائیں گے جو دوسروں کا کام کرواتے ہیں ہم یسو کا کام کرنے والے یہ سارے یسو کے شگر جو ہیں یہ لوگوں کو لائے یسو تو اتنا زیادہ گلیل سے باہر زیادہ گیا ہی نہیں ہے یہ کلام سنانے والے یہی لوگ ہیں انہوں نے جو طرز سے بھرے وہ جہاں کہیں گئے انہوں نے دنیا کو یسو کے لیے جیت لیا اور بند روازوں سے باہر نکل آئے خدام چالیس دن کی فیلشپ اور رول قدس کے نزول نے انہیں روحانی سور میں بنا دیا حالیلویہ اور لوگ جوگ در جوگ مسیح کو قبول کرنے لگیں اگر میں اور آپ نہیں کلام سنائیں گے نا تو کلام کہتا ہے پتھر چلا اٹھیں گے یہ ہماری مرضی ہے اگر آپ فیادہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ میں جو کلام شیئر کر رہا ہوں جو دونوں گروپ ہیں ہمارے جو یہاں بیٹے ہوئے ہیں اور جو ہمیں فیس بک کے اوپر سن رہے ہیں یہ کلام ہم ٹال نہ دیں یہ کلام عدالت میں ہمیں پکڑے گا کیسے پتا چلتا ہے بھئی یونہ کے انجیل بارہ باپ اس کی اڑتالیس ہے کیا لکھا ہے میں تمہیں مجرم نہیں ٹھہراتا ایک ہے جو عدالت کے دن تمہیں کیا کرے گا مجرم ٹھہرائے گا وہ کیا بھئی وہ کلام جو میں نے تمہارے درمیان رہ کر کیا ہے یہ کلام ہمیں عدالت کے دن پکڑے گا آج ماری جتنی بھی عمر ہے آج کے دن جسٹ اگزیمن یورسل جسٹ چیک یورسل آپ کتنی روحوں کو آپ نے یسوس سے مطارق کرائے ہیں کتنی روحوں کو آپ نے وٹنس کیا ہے شاید ہم نے بہت اچھے کام کی ہیں ہیلیلویہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کتنے لوگوں کو لے کے ہیں مارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا بھئی ضرور زور سے بولیے روحیں جیتنے ہیں مارا دنیا میں مقصد کیا خدا کے نام کو جلال دینا اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میں حوالہ بتا دیتا ہوں یسایہ ترتالی سباب اس کی ساتھ حد کیا بولا میں نے یسایہ ترتالی سباب اس کی ساتھ حد ازایہ 43 ورس سیمن میں نے ان لوگوں کو اپنے لئے بنایا تاکہ یہ میرا کیا کریں جلال زہر کریں پھر یسایہ ترتالی سباب اس کی اکی ساتھ ازایہ 43 ورس سیمن میں نے ان لوگوں کو اپنے لئے بنایا تاکہ یہ میری کیا کریں حمد کریں پرستش کریں کیا فرشتے کافی نہیں ہیں جو قدوس قدوس کہا کہ پکارتے رہتے ہیں تو خدا نے ہمیں اپنی حمد کے لئے بنایا ہے آپ کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں آپ بیٹھ جائے زبور کوئی بھی نکال کے رب خدا اند بادشاہ گائیں یا کوئی بھی زبور گائیں آپ کے جسم میں گرم جوشی آپ کے جسم میں حرارت پیدا ہونے شروع ہو جائے گی آپ کے جسم میں پاور آنے شروع ہو جائے گی تو خدا اند خدا نے ہمیں اپنے جلال کے لئے بنایا ہے ہم نے اس سال کیا کرنا ہے روحیں جیتنی ہیں کتنے آج دنیا کے اندر میں نے بھی بتایا ہم منادی کریں یا ہم پیدا منادی کے لئے پہلی بات اس میں کوئی دور آئے نہیں ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہم کئی کے لئے پیدا ہوئے ہیں بھئی زور سے بولیں منادی کرنے کے لئے روحیں جیتنیے کے لئے پیدا ہوئے ہیں لوگوں کو یسو سے متعارف کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں ہم لوگوں کو چہروں کو دیکھ کے نہ ڈریں اگر خدا نے آپ کو کوئی روح کا چیرہ دکھایا خواب میں رویا میں نیند میں سپنے میں یا ویسے خدا نے آپ سے کلام کیا ہے تو آپ اس روح کے پاس جائیں یہ مت سوچیں کہ وہ آدمی نراض ہو جے گا یا کیا ہوگا نراض تو ہیرودیس بھی ہو گیا نا یونہ اس طباغی سے اور لیکن اس نے کلام سنا دیا نا ہیلیلویہ ہم نے بادشاہوں سے نہیں ڈرنا ہم نے دنیا کی سلدنوں سے نہیں ڈرنا ہم نے آلہ حاکموں سے نہیں ڈرنا اوہ ہالیلویہ جب انہیں منع کیا گیا ایمال چار بار تیرہ سے بیس آتا کہ یسو کا نام لے کے مناتی نہ کرنا انہوں نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا جس کو ہم نے دیکھا ہمارے کانوں نے سنا ہے ہاتھوں سے چھوا ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر تمہاری بات مانیں انسانوں کی بات مانیں ہم انسانوں کی نہیں ہم یسو کی بات مانتے ہیں خدا کے جلال کے لئے اپنے آتوں کو بلند کر جالیاں بجائیں ہالیلویہ ہالیلویہ پریز جیزس پھر یہ آدمی صرف اپنوں ہی میں کام نہیں کر رہا یہ آدمی جی ہے غیر قوموں میں بھی اندریاز کام کر رہا ہے کیسے پتہ چلتا ہے اگر آپ حوالہ نکال کے پڑھنا چاہیں مقدس یونیہ کنجیل بارہ باب بیس اور اکیس سیاد کو آپ پڑھ لیں تو عید عید کا موقع تھا اور عید کے موقع پر بہت سے یونانی یہ 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 غیر قوم لوگ تھے تو وہاں آئے ہوئے تھے اور فلپس سے مل کر تو یہ غیر قوموں کو بھی یہ شخص یہ ہے روحے جیتنے والا ہے تو ہم اپنے ہی لوگوں کو لے لکھا کہ میں نے سٹارٹ کیا تھے اب نے آدم کھوئے میں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا اب کھوئے ہوئے لوگ کون سے ہوتے ہیں میں نے کہا تھا لیکن جواب نہیں ملا تھا آپ لوگوں کی طرف سے کھوئے ہوئے لوگ کون سے ہیں جو جنہوں نے کبھی کلام سنا ہی نہیں آج تک جنہوں نے آج تک کلام سنا نہیں یہ کھوئے ہوئے لوگ چرچ کی چار دواری سے باہر کے لوگ ہیں اور دوسرا اس کے اپوزٹ برٹ کیا ہے باری کے اندر ہیں جو ہر سنڈے ہر فرائیڈے کلام سنتے ہیں کلام کہتا ہے امثال نتیس بابیں تو نہ غان تباہ و برباد ہو جائے گا کیونکہ تو نے کلام کو سن کر اپنے دل کو سخت کر لیا کوئی چارہ نہ ہوگا ہم آتے ہیں ہتھ ملا کے چلے جاتے ہیں بڑھ تیرے سے نو چینج نہ برلائی یہ سال ہمارا کیا ہے روحیں جیتنے کا ہے روحیں جیتنے کے لئے ہمیں آگ میں آگ کے دریاء میں کودنا ہے یونہ اس تباگی وہ تو تھنڈے پانیوں میں پتسمہ دیتا تھا جب یسو آیا تو وہ تو تبتے پانیوں میں رون قدس کی اگا کیا پھر انہوں سے پانی سنے دیا وہ رون قدس کی آگ سے پتسمہ دے گا ہالیلویہ ہمیں آگ میں اپنے آگ کو ڈالنا ہے ہم نے اپنی زندگیوں کو رون قدس سے مامور کرنا ہے کودان یہ سال رون قدس کا سال ہے یہ سال جو ہے روحیں جیتنے کا سال ہے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن نو بج گئے نو بج ہے ہماری بادت کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے نو بج تھا ہمارا ٹائم ہے ساتھ سے نو بج تھا لیکن ہم شروع ہی پونے آٹھ بجے کے قریب کرتے ہیں تو پھر میرا میسیج جو ہے وہ رہ جاتا ہے سیکھا کیا ہے سمری بنائیں سمری کیا ہے کہ ہم نے ایک شخص کے بارے میں دیکھا اور وہ کیا ہے اندریاس اور فلپس ہے اور یہ دونوں کس کے شگرتے یونہ کے تھے جب یونہ نے یسو سے مطارف کرایا وہ یسو کے پیچھے ہو لیے پھر وہ جب یسو کے پیچھے ہو لیے تو پھر یسو کے ہی ہو گئے آج لوگ آتے ہیں اور دونوں باتیں اگر جس مقصد کیلئے آئے اگر وہ مقصد پورا ہو گیا شفاہ ہو گئی تو پھر بھی نہیں آتے چلو مقصد حل ہو گیا اگر فرض کیا تھوڑا ٹائم لگا تو پھر بھی یہ میں تو تین چار فریڈے سے آ رہی ہوں آ رہا ہوں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا پھر بھی لوگ نہیں آتے لیکن جنہوں نے یسو کا دامن پکڑ لیا ان کو کسی چیز کے لیے وہ کسی مقصد کے لیے لالچ کے لیے یسو کے پیچھے نہیں چلتے آج ہم سیکھیں ہم نے لالچ کے لیے یسو کے پیچھے نہیں چلتے ہم نے دو والے میں نے بتائے تھے یسایہ ترتالیس سات ازایہ پارٹی تری سیون ازایہ پارٹی تری ٹومنٹی خدا نے ہمیں اس لیے بنایا ہے کہ ہم خدا کا جلال زہر کریں ایک حوالہ دے کے میں کلام کو بند کروں گا مقدس جنہ کی انجیل پندرہ باپ اس کی سولمیت بڑی مشہور رہت ہے تم نے نہیں تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چون لیا ہے چون لیا ہے اور جا کر اور تم کو مقرر کیا ہے نمبر ایک تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چون لیا میں نے تم کو کیا کیا ہے مقرر کیا ہے اور جا کر کیا کرو پھل لاؤ یہ سارے کلام کا نچوڑ ہے یہ سور سبھی یعنی کتنی باتیں خدا میں چنتا ہے نمبر دو خدا پہلے ہمیں سیلیکٹ کرتا ہے اتنی بڑی دنیا میں اگر خدا نے آپ کو سیلیکٹ کر لیا تو اندازہ لگائیں کہ آپ کی برت کیا ہوگی حیلیلیہ کچھ بات سمجھ میں آئی مجھے تو بڑا مزا آ رہا ہے کلام سناتے ہوئے اگر چھ عرب سات عرب کی دنیا میں ابائی سالمن کو خدا نے جیت لیا ہے خدا نے کہا سالمن تو نیس سال بڑا کام کرنا ہے تو بھئی اتنی سات عرب میں سالمن کو چون لیا تو اس کی تھی تو بھارے نہیں آرہے ہو گئے ہیں تو آج خدا مند ایک ایک پر انگلی کر رہا بیٹی میں نے تجھے چون لیا ہے آج کے بعد تو اپنی نہیں ہے تم خون سے کلی دے گئے پاس اپنی بدنوں سے خدا کا کیا کرو جلال زہر کا اور پہلا کرنٹیوں چھے باب اس کی انیس سہت ہے تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا جسے چنتا ہے خدا اسے مقرر کرتا اس کو آڈینیشن کرتا ہے تو اگر جب بشف سے آڈینیشن ہمارا نہیں ہوا ہمارا آڈینیشن کس نے کیا ہے خدا نے کیا ہے پاک رو نے کیا ہے اور جب پاک رو نے کیا ہے تو پاک رو نے ہمیں کیا کیا ہے بھیجا ہے بھیجا کائے کے لیے بھیجا ہے کہ ہم خوش خبری سنائیں بائبل بند بائبل کوئی خبر نہیں ہے خبر بنانے کے لیے اس کو کھولنا پڑے گا خبر بنانے کے لیے ہمیں گھروں سے باہر نکنا پڑے گا لوگوں کو کلام سنانا پڑے گا بند انجیل کوئی انجیل نہیں ہے بند انجیل کوئی خوشکبری نہیں ہے بند انجیل لوگوں کو قید کرنا ہے بند انجیل لوگوں کو بیمار کرنا ہے بند انجیل جو ہے لوگوں کو بھوکے مارنا ہے آج خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج جو بھی مسئلہ مسئلہ آپ لے کے آئے ہیں آپ ایمان کے ساتھ یسو کو دے دیں اور یسو کی بات کو مان کر لیپ بیک کریں تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے یہ سال مارا کئے کا سال ہے بھئی پکا کر رہا ہوں یہ لکھ لیں یہ سال ہم نے روحیں جیتنی ہیں یہ سال کیا ہے رول قدس کا سال ہے قدامن چاہتا کہ رب آج تک ہم نہیں بچے ہم نے توبہ نہیں کی ہم نے پانی کا بیپتسمان نہیں لیا ماری بڑی کلیسیوں میں عادی منادی کی جاتی ہے اور وہ صرف جہاں یسو کے خون کی منادی کرتے ہیں لیکن پانی کی منادی نہیں کرتے میرا کھلا چیلنج ہے کہ کوئی پاسبان کوئی بیشپ کہیں بھی مجھے بلائے میں ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں بائبل کہیں بھی اس کا ذکر نہیں کرتی تو میں اس سے زیادہ نہیں کچھ بھی کہنا چاہتا ہے لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈلڈ بیپٹسم is must اگر کوئی آپ لوگ کا سوال ہو تو آپ کے پاس میرا فارس اپ نمبر ہے آپ پوچھ سکتے ہیں اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو آج ہم نے پہلی پہلی فرسز میں کیا کرنا بھئی توبہ کرنی ہے نمبر دو کیا کہ توبہ کرنے کے بعد ہم نے آپ کو کیا کرنا ہے اڈلڈ بیپٹسم کے لیے تیار کرنا اگر ہم نے آج تک پانی کا بسمہ نہیں لیا تو پانی کے بسمہ کے لیے تیار ہونا ہے اور اگر پانی کا بسمہ لے لیا اور پاک رو نہیں ملا تو پھر ہم نے پاک رو کے لیے تیار ہونا ہے تاکہ اس کے بعد ہم دنیا میں ایک انقلاب ارپا کر دیں یسون کے گھر میں لوگوں نے گھیرہ ڈالیا نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہان کو کیا کر دیا باقی کر دیا یہاں بھی آئے ہیں کاش کے لوگ ہمیں بھی کہیں یہ بیٹی تو روح سے بھری ہمارے خرمے یہ تو ہمارے سامریہ شہر میں آگ لگا دے گیا ایک عورت نے پورا شہر سامریہ جیت لیا حیلیلویہ وہ دل کرتا ہے میں کلام سناتا جاؤں لیکن میں یہی اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں آئیم آپ نے سروں کو چکائیں آپ نے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں تو یہ غیر قوموں کو بھی یہ شخص یہ ہے روح جیتنے والا ہے تو ہم اپنے ہی لوگوں کو لکھا کہ میں نے سٹارٹ کیا تھے اپنے آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا اب کھوئے ہوئے لوگ کون سے ہوتے ہیں میں نے کہا تھا لیکن جواب نہیں ملا تھا آپ لوگوں کی طرف سے کھوئے لوگ کون سے ہیں جو جنہوں نے کبھی کلام سنا ہی نہیں آج تک جنہوں نے آج تک کلام سنا نہیں یہ کھوئے لوگ چرچ کی چار دواری سے باہر کے لوگ ہیں اور دوسرا اس کے اپوزٹ برٹ کیا ہے برگشتہ برگشتہ کون سے لوگ ہیں جو چرچ کی چار دواری کے اندر ہیں جو ہر سنڈے ہر فرائیڈے کلام سنتے ہیں کلام کہتا ہے امثال نتیس باہ میں تُو نہ غان تباہ و برباد ہو جائے گا کیونکہ تُو نے کلام کو سن کر اپنے دل کو سخت کر لیا کوئی چارہ نہ ہوگا ہم آتے ہیں آہت ملا کے چلے جاتے ہیں بڑھ تیرے سے نو چینج نہ برلائی یہ سال ہمارا کیا ہے روح جیتنے کا ہے روح جیتنے کے لیے ہمیں آگ میں آگ کے دریاء میں کودنا ہے یونہ اس تباگی جو ہے وہ تو تھنڈے پانیوں میں پتسمہ دیتا تھا جب یسو آیا تو وہ تو تبتے پانیوں میں رول قدس کی اگا گیا پھر انہوں سے پانی سنے دیا وہ رول قدس کی آگ سے پتسمہ دے گا ہالیلویہ ہمیں آگ میں اپنے آگ کو ڈالنا ہے ہم نے اپنی زندگیوں کو رول قدس سے معمور کرنا ہے قدام یہ سال رول قدس کا سال ہے یہ سال جو ہے روح جیتنے کا سال ہے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن مجھے نو بج گئے نو بج ہے ہماری عبادت کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے نو بج تاک ہمارا ٹائم ہے ساتھ سے نو بج تاک لیکن ہم شروع ہی پونے آٹھ بجے کے قریب کرتے ہیں تو پھر میرا میسیج یہ ہے وہ رہ جاتا ہے میں اتنا یہیں پر اس کو ختم کرتا ہوں لیکن ہم نے سیکھا کیا ہے سمری بنائیں سمری کیا ہے کہ ہم نے ایک شخص کے بارے میں دیکھا اور وہ کیا ہے اندریاس اور فلپس ہے اور یہ دونوں کس کے شگرتے یونہ کے تھے جب یونہ نے یسو سے مطارف کرایا وہ یسو کے پیچھے ہو لیے پھر وہ جب یسو کے پیچھے ہو لیے آج لوگ آتے ہیں اور دونوں باتیں اگر جس مقصد کیلئے آئے اگر وہ مقصد پورا ہو گیا شفاہ ہو گئی تو پھر بھی نہیں آتے چلو مقصد حل ہو گیا اگر فرض کیا تھوڑا ٹائم لگا تو پھر بھی یہ میں تو تین چار فریڈے سے آ رہی ہوں آ رہا ہوں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا پھر بھی لوگ نہیں آتے لیکن جنہوں نے یسو کا دامن پکڑ لیا ان کو کسی چیز کے لیے وہ کسی مقصد کے لیے لالج کے لیے یسو کے پیچھے نہیں چلتے آج ہم سیکھیں ہم نے لالج کے لیے یسو کے پیچھے نہیں چلتے ہم نے دو والے میں نے بتایا تھے یسایہ ترتالیس سات ازایہ پارٹی تری سیون ازایہ پارٹی تری ٹوونٹی بان خدا نے ہمیں اس لیے بنایا ہے کہ ہم خدا کا جلال زہر کریں ایک حوالہ دے کے میں کلام کو بند کروں گا مقدس جنہ کی انجیل پندرہ باپ اس کی سولمیت بڑی مشہور رہت ہے تم نے نہیں تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چون لیا ہے چون لیا ہے اور جا کر اور تم کو مقرر کیا ہے نمبر ایک تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چون لیا میں نے تم کو کیا کیا ہے مقرر کیا ہے اور جا کر کیا کرو پھل لاؤ یہ سارے کلام کا نچوڑ ہے یہ سور سے یعنی کتنی باتیں خدا میں چنتا ہے نمبر دو خدا پہلے ہمیں سیلیکٹ کرتا ہے اتنی بڑی دنیا میں اگر خدا نے آپ کو سیلیکٹ کر لیا تو اندازہ لگائیں کہ آپ کی برت کیا ہوگی ہلیلیہ کچھ بات سمجھ میں آئی مجھے تو بڑا مزا آ رہا ہے کلام سناتے ہوئے اگر چھ عرب سات عرب کی دنیا میں ابائی سالمن کو خدا نے جیت لیا ہے خدا نے کہا سالمن تو تو نے اس سال بڑا کام کرنا ہے تو بھئی اتنی سات عرب میں سالمن کو چون لیا تو اس کی تھی تو بھارے بھارے نہیں آرہے ہو گئے ہیں تو آج خدا مند ایک ایک پر انگلی کر رہا بیٹی تو میں نے تجھے چون لیا ہے آج کے بعد تو اپنی نہیں ہے تم خون سے کلی دے گئے پس اپنی بدنوں سے خدا کا کیا کرو جلال زہر کا اور پہلہ کرنٹی چھے باب اس کی انیس عید ہے تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا جسے چنتا ہے خدا اسے مقرر کرتا ہے اس کو آڈینیشن کرتا ہے تو اگر جب بشف سے آڈینیشن ہمارا نہیں ہوا ہمارا آڈینیشن کس نے کیا ہے خدا نے کیا ہے پاک رو نے کیا ہے اور جب پاک رو نے کیا ہے تو پاک رو نے ہمیں کیا کیا ہے بھیجا ہے بھیجا کائے کے لیے بھیجا ہے کہ ہم خوش خبری سنائیں بائبل بند بائبل کوئی خبر نہیں ہے خبر بنانے کے لئے اس کو کھولنا پڑے گا خبر بنانے کے لئے لوگوں کو سنانا پڑے گا خبر سنانے کے لئے ہمیں گھروں سے باہر نکنا پڑے گا لوگوں کو کلام سنانا پڑے گا بند انجیل کوئی انجیل نہیں ہے بند انجیل کوئی خوشخبری نہیں ہے بند انجیل لوگوں کو قید کرنا ہے بند انجیل لوگوں کو بیمار کرنا ہے بند انجیل جو ہے لوگوں کو بھوکے مارنا ہے آج خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج جو بھی مسئلہ مسئلہ آپ لے کے آئے ہیں آپ ایمان کے ساتھ یسو کو دے دے اور یسو کی بات کو مان کر لیپ بیک کریں تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے یہ سال مارا کئے کا سال ہے بھئی پکا کر رہا ہوں یہ لکھ لیں یہ سال ہم نے روحیں جیتنی ہیں یہ سال کیا ہے رول قدس کا سال ہے خدا مند چاہتا کہ رب آج تک ہم نہیں بچے ہم نے توبہ نہیں کی ہم نے پانی کا بیپتسمہ نہیں لیا ماری بڑی کلیسیوں میں آدھی منادی کی جاتی ہے اور وہ صرف یسو کے خون کی منادی کرتے ہیں لیکن پانی کی منادی نہیں کرتے میرا کھلا چیلنج ہے کہ کوئی پاسبان کوئی بیشپ کہیں بھی مجھے بلائے میں ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لئے تیار ہوں بائبل کہیں بھی اس کا ذکر نہیں کرتی تو میں اس سے زیادہ نہیں کچھ بھی کہنا چاہتا لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی آپ لوگ کا سوال ہو تو آپ کے پاس میرا فارس اپ نمبر ہے آپ پوچھ سکتے ہیں اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو آج ہم نے پہلی فرسز میں کیا کرنا بھئی توبہ کرنی ہے نمبر دو کیا کہ توبہ کرنے کے بعد ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے اگر ہم نے آج تک پانی کا بسمہ نہیں لیا تو پانی کے بسمہ کے لئے تیار ہونا ہے اور اگر پانی کا بسمہ لے لیا اور پاک روح نہیں ملا تو پھر ہم نے پاک روح کے لئے تیار ہونا ہے تاکہ اس کے بعد ہم دنیا میں ایک انقلاب رپا کر دیں یا سون کے گھر میں لوگوں نے گھیرہ ڈال لیا نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہان کو کیا کر دیا باقی کر دیا یہاں بھی آئے ہیں کاش کے لوگ ہمیں بھی کہیں یہ بیٹی تو روح سے بھری ہمارے خیرمے یہ تو ہمارے سامریہ شہر میں آگ لگا دے گیا ایک عورت نے پورا شہر سامریہ جیت لیا ہیلیلویہ وہ دل کرتا ہے میں کلام سناتا جاؤں لیکن میں یہیں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں حجیم آپ نے سروں کو چکائیں آپ نے پیروں پر کھڑے ہو جائیں بیٹی